اس طیفے دے دیئے اب جگہ بھی خالی کریں قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ متحرک سی ڈی اے کو مصطافی پی ڈی ایر اکین سے لوجز خالی کرانے کی ہدایت رہائشگاہیں خالی کرنے کے لیے ایک ماہ کا وقت دے دیا گیا مصطافی ایر اکین کو رہائشگاہوں کے اخراجات فوری جمع کرانے کی ہدایت سی ڈی اے کو ہدایت نامہ موصول ہو گیا بجری کا ملگیر بریک ڈاؤن کیوں ہوا اینٹی ڈی سی کی ریپورٹ سامنے آگئی ریپورٹ کے مطابق بریک ڈاؤن گدو سے نکلنے والی پانچ سو کیوی ٹرانسمیشن لائنز کی ٹرپنگ سے ہوا ان لائنز کی ٹرپنگ سے پورا ٹرانسمیشن سسٹم بیٹھ گیا خرابی سے تائیس پاور پلانچ بند ہوئے گیارہ ہزار تین سو چھپن میگا وارٹ بجری سسٹم سے نکل گئی بریک ڈاؤن تیس جنوری کے صبح سات بچ کر چونتیس منٹ پر ہوا نو بچ کر انتالیس منٹ پر بشری کا بحالی کا کام شروع ہوا تبویل ترین بریک ڈاؤن کا دورانیاں بیس کھنجے رہا جی ایم سسٹم آپریچر کی ریپورٹ بھی جاری ماہرین کے مطابق بروقت حفاظتی اقدامات نہ کرنے کے باعث خرابی پورے سسٹم میں پھیل گئی بحالی کے عمل میں تاقید سسٹم آپریچر کی نائے لیے شہباز شیف سیاسی فلی زرداری کے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادل خیال آسف زرداری کو بڑا ریلیف بھی مل گیا پارک لین ریفرنس نیپ کو واپس بھیج دیا گیا اعتصاب ادارت نے حکم جاری کیا یو اے کے صادر شیخ محمد بن زائد انہیان رحیم یار خان پہنچ گئے وزیراعظم شہباز شریف اور وزرہ نے استقبال کیا دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات تعلقات اور مشترکات آون کو بڑھانے پر اتفاق آمد پر وزیراعظم نے مہمان کو بٹھا کر گاڑی خود ڈرائیف کی وزیراعظم شہباز شریف سے نگران وزیرالہ پنجاب محسین اقبی کی ملاقات شریف نے کہا امید ہے آپ اپنی ذمہ داری ایسن طریقے سے سر انجام دیں گے میدان علاقوں میں بادل پہاڑوں پر ہر سو برف پڑی وادی نیلم کا زمینی رابطہ منقطع شترال بھر میں ڈیڑھ فٹ تک برف پڑ چکی ہے لواری ٹنل روٹ پر دو فٹ سے زیادہ تازہ برف باری ریکارڈ نظام زندگی مفلوج لوگ گھروں میں محسود وادی لیپا بھی چھے دن سے برف باری کی لپیٹ میں آزاد کشمیر کے علاقے ریڈڈیال اور گردنوا میں یخبستہ ہواوں کا راج لاہور سمیت مختلف شہروں میں ہلکی بارش یخبستہ ہواوں کا راج آئندہ بارہ گھنٹے تک سلسلہ جاری رہنے کا امکان بابر آزم کا پہلی پوزیشن پر قرار امام الحق تلسری پوزیشن پر چلے گئے بالنگ میں بھارت کے محمد سراج کی دھوم ٹاپ پر آگئے شاہین آفریدی کا آٹھوہ نمبر پی ایسل کی ریپلیسمنٹ ڈرافٹنگ ملتان سلطانس نے کیرون پراد اور پارڈل کو منتخب کر لیا پشاور سلمی نے حارس سحل کو پک کر لیا ملتان سلسل کی ریپلیسمنٹ